کوشش کرتے ہیں تو پویٹری بھی اگر جدید رنگ اگر اختیار کرتی ہے تو اس میں بھی کوئی بات ہوتی ہے جیسا کسی نے کہا ہے کہ بات بے سلیقہ ہو مگر بات کرنے کا سلیقہ تو ہو لیکن ہم جب پویٹری میں اریانیت گھسا دیتے ہیں اور اس کو بگاڑ دیتے ہیں تو خوبصورت جذبات بھی بدرنگ معلوم ہوتے ہیں تو مجھے کہنا ہے کہ پویٹری جو اتنی خوبصورت چیز ہے اور یہ خداداد ہے مطلب ایک تو نیمت ہے ہر کوئی پویٹری نہیں کر سکتا ورنہ کوئی بھی عالم فازلیہ ڈگری ہولڈر کسی بھی زبان کا وہ پویٹری کر سکتا تو اس کی جو نیمت ہے اس کے قدر کرنے چاہیے اور اس کو بگاڑنے نہیں چاہیے اور میرا ایسا ماننا ہے کہ نئے شورا کو آگے آنا چاہیے جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے بہت اچھا لگا اور نئے شاعروں کو نئے لوگوں کو موقع بہت کم دیا جاتا ہے منچ پر جتنے بھی کیونکہ میں ہمیشہ سچ بولتی آئیں مجھے کوئی غریز بھی نہیں کوئی اعتراض بھی نہیں اور کوئی ڈھر بھی نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے اچھا تو اس کو آپ موقع کیوں نہیں دیں گے آپ ہی بپوتی تھوڑی بن کر بیٹھیں اور ہر ایک کا اپنا مقدر ہوتا ہے ہر ایک کا اپنا ہنر ہوتا ہے پبلک جب تک آپ کو پیار کرتی آپ ہیں اور آپ اگر اپنا وقت جی چکے ہیں تو آپ کو دوسروں کو لانا چاہیے الزام لگاتے ہیں نوجوانوں پر کہ یہ کیا شاعری کریں یہ فلانا شاعری کریں ڈکانا شاعری کریں میں یہ پوچھنا چاہتی تمام استاد شورہ سے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو آگے لانے کا کام کیا اور آپ نے کتنے لوگوں کو اصلاح دی سب بیٹھ کر لیک پولنگ ہوتی اور ان پر انگلی اٹھائی جاتی جبکہ نوجوان شورہ ایسی ایسی زاویے سے ایسے ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں زبان کا جس طریقے سے وہ استعمال کریں وہ تعریف کے قابل ہیں کیونکہ جب وقت بدلتا ہے تقنیق بدلتی ہے سب کچھ بدلتا ہے تو جو شاعری ہے جو پوٹری ہے وہ بھی تقنیقی ہو جاتی ہے اگر ہم کہیں کہ شاعری کو ہم وہی پہلے حسن گلاب اور نازوک مزاج وہی رہنے دیں نہیں تلخ بھی ہوگی مشینی بھی ہوگی شاعری لیکن یہ ہے کہ آپ اس کی نزاکت کر اس کے مرم کو ناچھویں اور جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ وہاں تک پہنچائیں تو مجھے بہت اچھا لگا آج میں نے جتے بھی ان کو سنا نوہ جوان شورا کو بہت اچھا کہہ رہے ہیں ہمارا اردو کا مستقبل بہت اچھا ہے اور سب سے بڑی بات مجھے یہ لگی کہ جو جوش میں نے دیکھا ہے لوگوں میں اور یہاں ہیدر آباد کے لوگوں میں پبلک ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا شاعر ہے تو ہی سننے کے لئے بیٹھئے انہوں نے جوان شاعروں کو بھی نئے شوروں کو بھی جس طرح سے داد سے نوازہ ہے اور ہوسٹا افضائی کی اس کے لئے میں ہیدر آباد شہر کو بہت مبارک بات دینا چاہوں گی میں نے پہلے بھی کہا کہ جو شہر ہیدر آباد ہے وہ ہے ہی محبت کا شہر وہ ہی ہے تہذیب کا شہر وہ ہے شاعری کا شہر کھلی کتب شاہ اس کے سب سے بڑی مثال ہیں اور ان کے آگے اور ان کی شاعری کے آگے تو کچھ مطلب کہنے کو بنتا ہی نہیں ہے تمام سوالات کا جواب خلی کتب شاہ صاحب ہیں اور ان کی محبت ہیں اور ان کے کتاب ایسے شہر میں میرے لئے ایک سب سے بڑی بات یہ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ یہ جیسے ایم فی تھیاٹر میں پہلی مرتبہ یہ کوئی پروگرام ہوا ہے تو میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے پہلی مرتبہ اوگنائز کیا گیا اس مشاعرے میں شرکت کرنے کا موقع ملا ایسا ہی میں نے بولا کہ میرے ساتھ ناندیڑ میں بھی ہوا تھا جب اردو گھر کا آگاز ہوا تھا تو پہلا مشاعرہ ہوا جس میں اس میں بھی مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا میرے ہاتھ میں کتاب کا یہاں وہاں پیج رہا ہے تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت مانتی ہوں کہ شاید میں نے اردو سے سچے جل سے محبت کی ہے اس لئے آگاز کرنے کا موقع ملا ورنہ میں کیا ہوں کیا میری عوقات ہے تو اردو اپنے محبتوں کا صلح اور محبت کرنے والے ان سے محبت کرنے والوں کو صلح ضرور دیتے ہیں اس کا جواب ہیدر آباد کی پبلک ہے اور میں ہیدر آباد کے لوگوں کو پہلے بھی کہا ہے میں آتی رہی ہوں ہیدر آباد تو مجھے مائے کے جیسے معلوم ہوتا ہے اور ہیدر آباد سے میری محبت انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوگی نہ وہ لوگ کبھی مجھے فراموش کریں گے ایسی مجھے امید ہے اور ہم اس پویٹری ڈے کو اور بھی اونچے لیول پر منائیں اور پورے انٹرنیشنل لیول تک یہ جائے ہیدر آباد کے لوگوں کی اور نوجوانوں کی ایک آوش اسی دعاوں کے ساتھ خدا حافظ